بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل گارڈننگ سیریز کا یہ سیکنڈ ولوگ ہے اور آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کون کون سیٹ ہم نے کچن گارڈن میں لگانے ہیں کچھ فلاور سیٹ بھی ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مد پھولئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں گارڈن کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے یہ فک ٹری ہے پوٹ میں نے لگایا تھا لاسٹ یئر اور یہ وہ ایڈیا ہے جہاں پہ ہم ویجٹیبلز لگائیں گے کافی بڑا ٹری تھا اس طرح پہ اور وہ بھی ہم نے ریسنٹلی ریموو کر آیا ہے تو کافی زیادہ اس کا گھن ہے یہاں پہ اس کو کلیر کرنا ہے اور یہاں پہ نیو جو ہے کمپس اور مٹی ڈال کے ہم یہاں پہ ویجٹیبلز لگائیں گے یہ کچھ فلاورز بھی میں نے لیے تھے جو یہاں پہ لگائیں گے اس میں کچھ ہرپس ہیں اور ایک دو شربز بھی ہیں یہ جو ایڈیا ہے یہاں پہ لاسٹ یئر میں نے کورینڈر لگایا تھا اور اس طرف آلریڈی گارلک اور لیکس لگے اس تمام ایڈیا کو کلیر کریں گے اور ویجٹیبلز ہم نے لگانی ہے یہ پلم ٹری ہے تقریباً تین سے چار سال پرانا ہے ہوفیلی اس سال اس پہ لگتا ہے پھول آ رہے ہیں اور شاید کچھ فروٹ لگ جائے اور ان پوٹس میں میں ہرپس لگاتی ہوں اور رنر بینز وارا یہاں پہ سٹرابری کے پلانٹس بھی لگے ہیں ارلی سپرنگ ٹائم ہے یوکے میں اور اسی ٹائم پہ ہم سیٹس جو ہیں وہ لگائیں گے موسم آج بہت ہی اچھا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ گرین ہاؤس کا سیٹ اپ کر لیا جائے ان ویلوکز میں میں آپ کے ساتھ مارچ سے لے کے سپٹمبر تک کی ساری پروگرس شیئر کروں گی تو یہ جو اس کا روپ ہے آلریڈی میں اسیمبل کر چکی ہوں آج ویکنڈ ہے تو بچے میرے ساتھ ہیلپ کر آ رہے ہیں بچے گارڈن میں کام کرتے ہیں کروانا بہت پسند کرتے ہیں گرین ہاؤس کی فریم اسیمبل ہو چکی ہے تو سب سے پہلے اس کے اراؤن میں جو ویڈز ہے وہ میں کلیر کروں گی بیٹے کو شوک ہو رہا تھا کہ پہلے وہ ہلپ کروائے جس سائٹ پہ میں نے یہ گرین ہاؤس رکھا ہے وہاں پہ سارا دن ہی تقریباً دھوپ لگتی ہے تو یہ کافی اچھی جگہ ہے اس کے لئے کافی ہارڈ ورک ہے یہ تو پھر ہم یہ خود کروں گی یہاں سے یہ ضروری ہے کلیر کرنا کیونکہ سلکس اور سنیل اس میں چھپ جاتے ہیں اور وہ پھر پلانس کو ڈیمیج کریں گے تقریباً آدھا گھنٹا لگا ہے مجھے اس جگہ کو کلیر کرنے میں سوفٹ کور میں نے اس کا لگا دیا ہے اس میں زپ سے یہ دور کلوز ہو جاتا ہے اور اس میں دو وینٹ بنے ہیں مویسٹر کنٹرول کے لئے کرین ہاؤس سٹ اپ کرنے سے پہلے یہ میں نے سیڈ جو تھے سوک کر دیا تھے یہ دو دن پہلے کی ویڈیو ہے یہ تمام سیڈ جو میں نے لیا تھے ان کو ہم پانی میں سوک کر دیں گے اس طریقے سے جرمینیشن پروسسس جو ہے وہ تھوڑا فاس ہو جاتا ہے تمام سیڈ کو میں نے سوک کر کے لیبل کر دیا تھا تاکہ ایزیلی ایڈینٹیفائی کر سکے اس طفح ایک ڈیفرن ورائیٹی میں ٹرائی کر رہی ہوں کون کی اس کو بھی سوک کر دیں گے یہ جو چھوٹا سا کارڈ ہے یہ آپ ٹرے میں لگا سکتے ہیں اور اس کے بیک پہ آپ کو بیسک انفرمیشن بھی نظر آ جائے گی اس سال فرس ٹائم میں اوکرا بھی لگا رہی ہوں تمام سیڈ کو میں نے لیبل کر دیا ہے اور پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اور یہ تمام سیڈ جو ہے ہم ڈائریکٹ سوائل میں ڈالیں گے اور یہ فلاور سیڈ بھی ہم ڈائریکٹ سوائل میں لگائیں گے گرین ہاؤس جو ہے ہم نے دو دن کے بعد سیٹ اپ کیا تھا اور ساتھ ہی جو سیڈ سے ان کو سوک ہوئے تقریبا 48 آورز ہو چکے تھے اور آج میرا بیٹا جو ہے ہر کام میں میرے ساتھ ہیلپ کر رہے یہ ٹریز ہم نے گارڈن سینٹر سے خریدی تھی سیڈ کے لیے بڑی اچھی رہتی ہیں کافی تیز ہوا چل رہی آج ٹریز بھی ساتھ ساتھ ہم لیپلز لگاتے جا رہے ہیں های نکارڈ ہمالا سوال سوال ٹریز ٹرڈ 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 اور اجیسے پیز آخر کیلو رونا چلو چلو ڈرم تو جیسے جیسے نا نا خلال اتن جیسے جیسے لیکن وہ ایک اڈا مائائی اس کا منتا ہے مجھے سکوٹ میں سکارے جیسروں نے جیسروں کے لیے نا نا اجتے کے دیں گیا کچھا سیٹھی چھوٹ سیٹ کے ساتھ لگے چلی سیٹھ چلی سیٹھ تھے سارے سیٹھ ہم نے لگا دیا ان کو پانی دے رہے ہیں اور ان کو ہم گرین ہاؤس میں رکھتے ہیں یہ ہے ایک ٹری جو ہے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی اور سارے سیرز آیا ہوگے لیکن فورجنٹلی دو تین ٹریز میں نے بنائی تھی انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کے ساتھ مارچ سے لے کے سپٹیمبر تک کی جتنی پروگرس ہے وہ شیئر کروں گی اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جزاک اللہ خیر شکریہ شکریہ شکریہ